اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں ہم شہد امیدیہ کے سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے رمضان مبارک سارے دوستوں کو سپر ٹی وی کی جانب سے اور بٹر ڈیری فارم کی جانب سے گیارہ مارچ کی یہ ویڈیو ہے اور ڈیرہ ہے فیصل بھائی کا بٹر ڈیری فارم ہارون آباد سٹیز الہ بہاول نگر سے دو گائیاں آپ پوچھا کرواؤں گا خصوصی ریٹ ہیں کہہ رہا ہے کہ جو بندہ مچور ہے لینے والا ہے وہ رابطے میں آیا انشاءاللہ سوضا بھی بنے گا اور مال بھی مساند آئے گا ایک دو چیزوں کی تسلی ہوتی ہے گائے آپ کہیں سے بھی لیں گے جنور آپ کوئی بھی لیں بے شک بکری کا بچہ لیں جنور کا وزن دیکھنا جنور کی چارڈ ڈال چیک کرنا دان چیک کرنا اور دودھ والا جنور ہو تو چوائیاں چیک کرنا سائی وال گائے ہیں جو آپ کی سکرین کے اوپر ہے گائے کاد کارٹ کی بڑی ہے باڈی سٹرکچر بڑھائے گائے کا اور ہوانا ماشاءاللہ آپ کے سامنے ایڈر کوارٹی بڑی اچھی ہے سولہ لیٹر کی چوائی بتا رہے ہیں اس کے نیچے دو ٹائم کی آٹھ کلو ایک ٹائم کا اور آٹھ کلو دوسرے ٹائم کا پہلے تو اس کی قیمت تیع کریں موکمکہ کریں اور اس کے بعد گائے کو ویڈیو کال پر دیکھ لیں دانت گائے کا کاد کارٹ چال ڈال چیزیں پاس کریں پسند ہے تو اس کے بعد آپ ان کو بیان نہ کر دیں دو تیچوائیاں آپ نے لازمی کرنی ہے صرف دو لاکھ ستر ہزار پیاس کی ڈیمانڈ کی ہے دو لاکھ ستر ہزار پیاس سائی وال گائے کی ڈیمانڈ ہے دوسرے نمبر پہ چولشتانی گائے آگی اس کے نیچے بچڑی ہے جو پہلے گائے دیکھی ہے اس کے نیچے بچڑا تھا اس گائے کے نیچے کالی چولشتانی کے نیچے بچڑی ہے بلیک کلر کا تھن ہے چودہ لیٹر کی چوائی ہے اور کد کٹ پورا گائے کا کوئی کمی جس سائی وال گائے بڑی گائے آپ نے دیکھی ہے اسی طرح کی یہ گائے ہے چودہ لیٹر کی چوائی ہے طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ کی ہے امران بھائی نے وہ دو لاکھ پچاس ہزار پیاس اوپر والا نمبر فیصل بھائی کا ہے نیچے والا امران بھائی کا دونوں بھائی ہیں جس پہ مرضی وٹس اپ بھی دیں آپ کو انشاءالا پورا پروڈوکول بھی دیں گے اگر آپ ان کے دیرے پہ جائیں گے خدمت بھی کریں گے نہیں جا سکتے ہو تو آپ ان کے وٹس اپ پہ جائیں چلا آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے پورا کاؤپریٹ کریں گے جو بھی معلومات آپ کو درکار ہے وہ معلومات ملے گی میں نے سرسری موٹا موٹا آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے نیچے چودہ لیٹر ہے سیکنڈ ٹائمر ہے نیچے بچڑی ہے یہ چیزیں آپ چیک کر لیں اور پہلے والی جو گائے ہے اب اس کے نیچے سولہ لیٹر ہے ہے وہ بھی سیکنڈ ٹائمر باقی گفشاہ فیصل بھائی عمران بھائی سے کریں اور جانا چاہیں تو ان کو کال کر کے ٹائم بنا کے جائیں ان کے پاس تاکہ وہ آگے پیچھے نہ ہو ان کا کیونکہ کام ہے فیلڈ میں نکلے ہوتے ہیں تقریباً ڈیلی بیس پہ باہر نکلتے ہیں علاقے سے گاؤں دیہات سے ایک ایک کر کے گائے اکٹھی کرتے ہیں پھر آپ کے لئے ویڈیو ہوتی ہے تو باقی گفشاہ فیصل بھائی سے کریں جس طرح بھی مال خویدنا وہ کارگو فری ہوتی ہے ان کی طرف سے گھر تک مال پہنچے کا بندوں کی گرنٹی ہے ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کریں فیس بک پہ ورس اپ پہ گروپس میں دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں